بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جبکہ انسان کے تصرف میں آنے والی تمام تر چیزیں آلودگیوں میں مبتلا ہیں اس حقیقت کا اعتراف کرنا ہی پڑتا ہے کہ اگر قرآن کریم جیسا منشور حیات ہمارے پاس نہ ہوتا تو آلودگیوں سے بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا یہی میعار ہے یہی حق کو باطل سے جدہ کرنے کا میسان ہے یہی حقیقتوں کو واضح کرنے والا بیان ہے یہی حجت تمام کرنے والا برہان ہے یہی دلوں کے لیے شفا اور دماغوں کے لیے زیاں ہے ماہ مبارک میں شفا اور رحمت کا نسخ اکسیر یعنی قرآن کریم نازل ہوا ہم قرآن فہمی کا ذوق پیدا کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں قرآنی قویس بہارِ قرآن ماہِ رمضان گزشتہ قویس کا صحیح جواب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم وعلا آلہ الاطیبین الانجبین الاطرین الاکرمین اللہم صل على فاتمت و بیہا و باعلیہا و بنیہا سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں آپ تمام عبادت گزار بندوں کی خدمت میں عید سعید فطر کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تبریق و تہمیت پیش کرتا ہوں اسعاد اللہ ایامکم سعیدہ عرب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے معبود ہمارے ہر دن کو عید کا دن قرار دے امیر المؤمنین یعصوب الدین امیر بیان سخن امام العارفین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا کل یوم لا یعصاللہ فیہ فہو عید ہر وہ دن جس دن معصیت پر وردگار نہ ہو جس دن اللہ کا گناہ انجام نہ دیا جائے وہ دن بندوں کے لئے عید کا دن ہے انشاءاللہ جس طرح ہم نے ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو محرمات سے محفوظ رکھا اور کوشش کی واجبات کو انجام دیں اللہ کی اطاعت میں زندگی کے لحظات بسر کریں باقی سال کے مہینوں اور دنوں میں بھی ہم اللہ تعالی کی بندگی کرتے رہیں گے بڑی سعادت تھی یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے لئے ایک یادکار ماہ مبارک رمضان قرار پایا لاک ٹاؤن کی فرصت سے بھرپور استفادہ کیا اور پروردگار نے ہمیں قرآن مجید کی خدمت کا شرف بخشا امید کے مالک ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں ضرور شرف قبولیت عطا کرے گا میں انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا کچھ ہی دیر کے بعد کہ ہمارے ساتھ کن کن ممالک سے ہندوستان کے کن کن صوبوں سے اور اتر پردیش کے کن کن شہروں سے برادران و خوہران نے رابطہ برقرار رکھا اس قرآن کوئی اس بہار قرآن ماہ رمضان کے سوالات کے جوابات پر وقت ارسال کیے میں بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ آخر فیڈ بیک کیسی رہی اور انشاءاللہ چند ایک منتخب اور ان افراد کا نام آپ کے سامنے پیش کرنے کی صادت حاصل کی جائے گی جنہیں یقینا انتظار ہے ہر کسی کوئی نام کا انتظار ہوتا ہے لیکن یہاں پر انعام دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ باقی دیگر افراد ناکام رہے نہیں ممکن نہیں ہے کہ سب تک پہنچا جائے سب تک انعامات پہنچائے جائیں انشاءاللہ حالات ہوئے ایسے تو ضرور بھی ضرور یہ مادی انعامات بھی آپ تک پہنچائیں گے البتہ البتہ مانوی انام روحانی انام قرآنی انام خود کریم پرودگار کی بارگاہ میں محفوظ ہے آج میرے لئے دوہری خوشی کا موقع ہے ایک طرف عید کا پور مسارت موقع دوسری طرف میرے ساتھ موجود ہیں میرے اپنے فرزند سید علی یوسف رزوی اور فروح اللہ سلم ہوں انشاءاللہ قرآن مجید کے سورہ حمد کی دلاوت کے ذریعے یہ آج کے اس بسم کا آغاز کریں گے سلام علیکم ایر مبارک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ادھنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغزوب عليهم ولا الظلین صدق اللہ الالی العظیم اللہم صلی على محمد و علی محمد و عجل فرج جاؤں ناظرین یہ تھے ہمارے فرزن جنبے سید علی یوسف رسوی روح اللہ سلم ہوں رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مابود ہمیں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق قرامت فرمائے آپ جانتے ہیں نبی آزم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک باپ پر اس کی اولاد کے تین حقوق ہیں اچھا نام رکھنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے قرآن کریم کی تعلیم دینا یہ باپ کی ذمہ داری ہے اور جب بچہ حد بلوک کو پہنچ جائے تو اس کی شادی کا انتظام کرنا یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے امر المؤمنین حضرت علی محتضاء علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی اسی مضمون سے ملتا جلتا موجود ہے رب کریم انشاءاللہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیمات سے آرہستہ اور ان کے وجود کو بہرامن کرنے کی توفیق کرامت فرمائے الحمدللہ ہماری اس بزم کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے میں آپ کے سامنے ایک مختصر سی ریپورٹ پیش کروں ماہ شابان کے آخری ایام تھے اور پھر اچانک ذہن میں حدیث معصوم گردش کرنے لگی لیکل شئی ربی ان ربی القرآن شہر رمضان ہر چیز کی ایک بہار اور قرآن مجید کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے بہرحال چند ایک سوالہ ترتیب دیئے میں نے رابطہ کیا جناب اپنے برادر عزیز قاسم بھائی سے جو گوہر ایجنسی کے مالک ہیں اور انہوں نے فوراں ہی الحمدللہ اس ناچیز طالب علم کی بات پر حامی بھرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ انشاءاللہ ہم اسے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کریں گے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں اس بہار قرآن ماہ رمضان نامی قرآنی قویس کا جب ہم نے آغاز کیا ہے تو ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ اس حب تک وزیرائی ہوگی لیکن یہ مالک کا کرم ہے ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی تراوت کا دور شروع ہو جاتا ہے میں بالخصوص گزارج کروں گا ان تمام افراد سے جنہوں نے اس قرآنی قویس کو سنا اس قرآنی قویس کا وہ حصہ بنے انہوں نے اپنے جوابات ہم تک ارسال کیے کہ للہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہر روز قرآن کریم کی چند آیتوں کو ضرور پڑھئے صرف ماہ مبارک رمضان کی حد تک محدود نہ رہے قرآن مجید کی تلاوت سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اپنے ملک عزیز ہندوستان کی بات الحمدللہ ہندوستان کے مختلف صوبوں سے بڑی تعداد میں زن و مرد پیر و جوا اور خوہران و برادران نے اس قویس کا حصہ بن کر اسے چار چاند لگا جس میں مثلا اتر پردیش ہمارا صوبہ ساتھی ساتھ مہاراشت گجرات کرناٹک ویسٹ بنگال تلنگانہ جھارکن دہلی وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں جب ہم اتر پردیش کی بات کرتے ہیں تو ہمیں شکریہ بہ کرنا ہے اپنے ان تمام برادران و خوہران کا جنہوں نے شہر لکھنو سے ہم سے خصوصیت کے ساتھ رابطہ کیا ایک بڑی تعداد میں برادران و خوہران ہر روز وقت کی پابندی کے ساتھ ہمیں جواب دیتے تھے لکھنو کے ساتھ ساتھ شیراز ہند کہا جاتا ہے شہر جونپور کو آزم گل سے ہمارے پاس جواب آتا ہے ہیں شہر کانپور اور اس کے اطراف سے جواب آتا ہے ہیں زلہ کوشامبی سے جواب آتا ہے ہیں زلہ پریاکراج ارہابات سے ہمارے پاس جواب آتا ہے ہیں بھریا بارہ بنکی سے ہمارے پاس جواب آتا ہے ہیں ڈسٹرک سلطانپور ڈسٹرک امروہا امروہا میں بھی آپ آئیے تو خاص طور سے نوگامہ سادات جیسی بستی سے ہمارے پاس جواب آتا ہے ہیں نہائیت پابندی کے ساتھ برادران نے جواب آتی رسال کیا میں ان کا شکر گزار ہوں ڈسٹرک مظفر نگر سے ہمارے پاس جواب آیا ہے بہرائی زلے سے ہمارے پاس جواب آیا ہے ان نوڈسٹرک سے جواب آتا ہے ہیں غازیاباد ڈسٹرک سے جواب آتا ہے ہیں غازیپور ڈسٹرک سے اور اسی طرح فروغ آباد وغیرہ سے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور اپنے جوابات ہم تک ارسال کی ہیں اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھیں تو روزانہ اس قویس کو دیکھنے والوں کی تعداد تقریباً پانسو افراد تک پہنچتی ہے اگر پردے آپ پانسو افراد بھی شامل کیجئے تو تقریباً پندرہ ہزار افراد نے اس قویس کے سوالات کو سنا صحیح جوابات ان تک پہنچے یقیناً قرآن فہمی کے شعور میں ان کے ضرور اضافہ ہوا ہوگا آپ ہم اپنے ملک کی سرحدوں سے باہر نگلتے ہیں تو ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے شہر کراچی سے ہمارے پاس مسلسل ایک برادر نے جواب دیا جن کی میرے مجھ سے ملاقات ہو چکی ہے شہر قم میں اسی طرح ہمارے پاس یونائیٹڈ کینڈم سے جوابات آتے رہے آپ پہنچئے دبائی یو اے ای تو وہاں شارجہ کی سرزمین سے ہمارے پاس جواب آتا رہا کوئیت میں آپ پہنچئے تو جلیب الشویخ سے ہمارے پاس جواب آئے ہیں اومان کی سرزمین پر پہنچئے تو نزوہ اور سہار اور مسکت جیسے شہروں سے لوگوں نے ہمیں جوابات ارسال کی ہیں سعودی عرب میں قطیف سے اور دیگر ممالک سے لوگوں نے ہمیں جوابات ارسال کی ہیں ہم مالک کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے نہایت کم انکانات کے ساتھ صرف چونکہ ارادہ ارادہ الہی تھا لہذا ہم نے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا میں یہی پر گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ان تمام افراد کے لیے ضرور دعا کیجئے جنہوں نے اس قرآنی کو اس میں کسی بھی طرح سے حصہ لے کر اسے آپ تک پچانے میں خاص کارنامہ اور خاص رول ادا کیا ہے بالخصوص برادر اسیس گوھر صلی اللہموں کے لیے جنہوں نے نہایت ارقریزی کے ساتھ روز و شب کی پرواہ کیا وغیر بہترین ڈیزائننگ بہترین گرافک کا استعمال کر کے نہایت حسین انیمیشن کو استعمال کر کے اس کو اس کو آپ تک پہنچایا ہے وقت کی پابندی کے ساتھ اب میں آپ کی خدمت میں ارز کروں چونکہ ہمارے پاس جو ایوریج ہے پرڈے جواب آنے والے افراد کی تعداد کا وہ ہے تقریباً سو ان سو کے سو افراد کو انشاءاللہ تعالی ہم گوھر ایجنسی کی جانب سے ایک لوحے تقدیر دیں گے تاکہ وہ ان کی فائل کی زیند بنیں اور ان کے بچے دیکھ کر کے خود وہ اس کو دیکھ کر کے قرآن کریم کی تعلیمات سے اپنے وجود کو آرازتہ کرنے کے لیے مشتاقتر ہو جائیں ان کے ہاں اشتیاغ پڑھتا چلا جائے قرآنی تعلیمات سے ہمیں اپنے وجود کو یقین بہرامند کرنا ہے تو خدا ہے تیرا جواب نہیں رحمتوں کا تیری حساب نہیں ذکر ہر خوشکو ترکہ اس میں ہے مثل قرآن کوئی کتاب نہیں قرآن مجید پڑھتے چلے جائے یقین جانی ہے انسان کے درجات میں بلندی ہوتی چلی جائے گی بہت ساری باتیں سلسلے میں بیان کی جا سکتی ہیں لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں ہم نے اس درمیان ایک شرط لگائی تھی کہ رات بارہ بجے سے دن کے بارہ بجے تک جب آپ کے لئے ممکن ہو آپ اتمنان سے قرآن کریم کو پڑھئے قرآن کریم میں غور و فکر کیجئے پھر سوالات کے چوابات ارسال کیجئے بعض برادران تھوڑا چلدی کرتے تھے بعض تھوڑی تاخیر کرتے تھے لیکن اکثریت یعنی ایٹی پوائنٹ سم پرسنٹ افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے ہمیں قانون کی پابندی کے ساتھ چوابات ارسال کیے ہیں حد یہ ہے یہ میرے بیٹا علی یوسف عرف روح اللہ بھی ان سوالات کو سنتا تھا یہی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں قرآنی فضاء حاکم ہو جائے تو ہم نے اس میں چند طرح کے انامات رکھے ہیں سب سے پہلے یہ کہ ان تقریباً سو افراد میں جو ہمیں جوابات ارسال کیے ہیں ان میں سے ہم نے پانچ افراد کو چنائے ہیں جنہوں نے ان قوانین اور ضوابط کی ریایت کے ساتھ پرمنٹ مسلسل اول ماہ مبارک رمضان سے آخر ماہ مبارک رمضان تک ہمیں اپنے جوابات ارسال کیے ہیں ان پانچ ناموں میں میں نام لے میں چاہتا ہوں ڈسٹک سنبل کی خوہر ردہ زہرہ باقری اسی طرح نوگاوہ سادات ڈسٹک امروہ کے محمد غفران آبدی قراری ڈسٹک کوشامبی کی خوہر امرین حسن جمشید پور اسٹیٹ جھارکن کے برادر جناب سید افسر حسین مسلسل انہوں نے بہترین طریقے سے جوابات ارسال کیے اسی طرح سرفراز گنج لکھنوں میں خوہر عریبہ حسین ان پانچ افراد کو انہیں منتخب کیا ہے مطلب ہرگی زیادہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ دیگر افراد کے جوابات صحیح نہیں تھے یا ان کا نام سلیکٹ نہیں کیا گیا نہیں ہمیں ایک تشویق کرنی ہے ایک حوصلہ ایک سے لے کر کے پانچ کے درمیان کوئی ایک آپ ورڈ بتائیں کوئی ایک گنتی آپ بتائیں تاکہ میں اس نام کا اعلان کر سکوں ون ٹو ٹری فور فائی میں سے کوئی ایک تھری تھری ہیں خوہر عمرین حسن قراری ڈسٹک کو شامبی سے ان کو انشاءاللہ ہمارے ٹیم کی جانب سے نفیس انعام دیا دے گا میں یہی پر ارز کرنا چاہتا ہوں کہ میں شکریہ آدھا کرتا ہوں تاہا فاؤنڈیشن لکھنوں کا جن کے ذریعے مریم میکزین دیدہ زیب اور آگ پر منظر عام پر آتی ہے بالخصوص خوہران اور خواتین کے لیے نہایت مفید اور اہم ہے انہوں نے یہ بہرحال تقبل کیا اسنا چیز طالب علم کی بات پر لبیگ کہتے ہوئے انشاءاللہ ایک سال کی ممبرشپ فری رہے گی بعض افراد کے لیے ان تک انشاءاللہ وہ مریم میکزین پہنچتی رہے گی خوہر امرین حسن کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ سب کی سلامتی کے لیے سلامات پیشتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہ دوسرا انام جو ہم نے رکھا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس فیڈ بیک پہنچتی رہی ہم نے فیڈ بیک کے لیے برادران کو اور خوہران کو میسیجز کیے بعض نے فیڈ بیک ہمیں تحریری شکل میں بھیجا بعض نے اپنی آواز ہم تک بھیجی یقین سب کے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں یقین جانئے جتنا شکریہ ادا کیا ادا کم ہے آپ کے ایک تعریفی کلمہ نے ہمارے اندر جوش اور جذبہ اور انہما کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ پیدا کیا میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں چند ایک افراد کو ہم نے منتخب کیا ہے ان میں پہلا نام خوہر انم حسن اچلپر مہاراست جن کی آباز آپ تک پہنچی اسی طرح خوہر تطہیر فاطمہ جان کی پرم لکھنوں خوہر انم زہرہ غازی آباد اتر پردیش خوہر جمیلہ حسین مرچنٹ مہاراست سے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا مسلسل ان کے جوابات ہم تک پہنچے اور اسی طرح ایک پرادر ہمارے کامران زہدی صاحب جنہوں نے مسلسل مزفر نگر کی سرزمین سے ہم سے رابطہ رکھا اپنے جوابات بھیجے اور انہوں نے بھی ہماری حوصل افضائی کی اور اپنی فیڈ بیک اور اپنے آرہ اور نظریات سے ہمیں نوازا بیست کوئی فیڈ بیک کا انعام انشاءاللہ ہم ان تک پہنچائیں گے البتہ ان میں سے ایک نام کا انتخاب کرنے کے لئے میں پھر روح اللہ سلاموں سے گزارش کروں گا ون ٹو فائیف کسی ایک نمبر کو آپ کو بیان کرنا ہے نمبر ٹو خواہر تطہیر فاطمہ جان کی پرم انشاءاللہ ان کی خدمت میں یہ انعام ہماری ٹیم کی جانب سے ارسال کے بیوئے یہ میں نے اپنے پاس سیف کر لیا ہے اب میں آپ کی خدمت میں حلس کروں تقریبا ہر روز ہم سے سو لوگوں نے رابطہ رکھا میرے لئے بڑا مشکل ہوتا تھا ان تمام افراد کے میسیجز کو مینج کرنا میں نے شیٹ بنا رکھی ہے اپنے سسٹم پر اپنے لیپ ٹاپ پر تمام کے تمام افراد کے نام فون نمبر کے ساتھ آنسر ان کا رائٹ ہے یا رانگ اور اسی طرح ایڈریس یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں میں بعض افراد سے بہت معذرت چاہتا ہوں مسلسل میں ان سے ہر روز کہتا تھا آپ اپنا نام ہی نہ بھیجیں بلکہ اپنا ایڈریس بھی ارسال کریں کیونکہ سب کا نمبر سیف کرنا میرے لئے ممکن نہیں تھا لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کی ریایت کی جس کا ہم نے اینام کا اعلان بھی کیا بہت سارے لوگوں نے اس کی ریایت نہیں کی لیکن چونکہ ہمارے پاس سسٹم پر ایک مرتبہ وہ ایڈریس آ گیا تھا لہٰذا جیسی ہم ان کا نام ڈالتے تھے وہ ایڈریس ہمارے پاس آٹومیٹکلی آ جاتا تھا یا موبائل نمبر جب ہم اس میں اپلوڈ کرتے تھے تو ہمارے پاس وہ ایڈریس آ جاتا تھا میں بہرحال آپ سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ تقریبا ہم نے ساتھ افراد کی ایک فہرز بنائی ہے یہ سکسٹی افراد وہ ہیں جنہوں نے بیس یا اس سے زیادہ صحیح جوابات ہم تک ارسال کیے ہیں اب ان میں سے کہ خصوصی انام کے لیے گزارش کروں گا سید علی یوسف رزوی سے کہ یہ ہمیں ایک نمبر بتائیں ون سے ٹین کے درمیان کوئی ایک نمبر ون سے ٹین کے درمیان نائن یہ نمبر ہے خواہر رخصار فاطمہ نقوی ان کا ایڈریس ہے بیگم پروہ سفید کالونی کانپور میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں پرمنٹ انہوں نے جواب دیا اور ساتھی ساتھ جہاں ابحام پائے گیا وہاں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ان کا موائل نمبر بھی ہمارے پاس سیف ہے انشاءاللہ ان سے ہم رابطہ کریں گے آپ کی خدمت میں میں حدیعہ تبری کو تہنیت پیش کرتا ہوں ون سے ٹویلو کے درمیان ٹیلیون خواہر کہکشہ رزوی منصور نگر لکھنو ان کی خدمت میں بھی انام پیش کیا گاتا ہے اور میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں بیس یا اس سے زیادہ صحیح جواب دینے والوں کہ یہ انعامات ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ زیادہ لوگوں تک انعامات پہنچیں انشاءاللہ وہ سارٹیفکٹ اور لوہ تقدیر آپ حضرات تک پہنچ کر ہی رہے گی اسی طرح اب میں گزارش کروں گا علی یوسف سے تھرٹین سے لے کر کے ٹوئنٹی فائٹ تک ٹوئنٹی فور مہدی عباس بھائی یہ ہیں درگاہ کے پاس رستم نگر لکھنو سے اب تک لکھنو کے ہی سارے نام منظر آم پر آ رہے ہیں بہرحال ہمیں چند ایک افراد کا یہاں انتخاب کرنا ہے میڈی عباس صاحب کی خدمت میں بھی میں تبریق و تہنیت پیش کرتا ہوں انہوں نے بھی مستقل سوالات کے چوابات ہمیں ارسال کیے ہیں بعض افراد کے نام میرے ذہن میں باقاعدہ طور پر کندہ ہو چکے ہیں اب میں گزارش کروں گا ایٹین سے ٹوئنٹی فائیو ٹوئنٹی تھری سیدہ تسلیم فاطمہ بیت الرحمہ سوہانہ کمپاؤنڈ ممرا مہاراشت میں ان کی خدمت میں بھی حدیعہ تبریق و تہنیت پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں بھی انشاءاللہ آپ کا نفیس انعام پہنچ جائے گا انہوں نے مسلسل ہم سے رابطہ رکھا ہے البتہ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے مسلسل کم از کم بیس دن پرمننٹ جواب دیا ہے یعنی بیس یا اس سے زیادہ صحیح جواب دینے والوں کے درمیان یہ ایک قرآکشی ہو رہی ہے میں یہی پر اپنے برادر عزیز جناب مولانا محمد حسن صاحب امام جمع جب شہد پچھارکن کی خدمت میں توفیس سلام بھیجتا ہوں برادر آپ نے ہر روز ہمیں جواب دیا آپ کا نام ہم نے اس میں شامل نہیں کیا ہے چونکہ ہمیں آپ سے انام لینا ہے لیکن میں یہ اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ صاحبان علم حتی علماء حضرات کے بزرگان دین کے گھر کے افراد نے مسلسل اپنے جوابات ہمیں ارسال کیے ہیں یہ مقام صد شکر ہے میں ان تمام افراد کا دل کی اتھا غہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں ٹوٹی فائیو سے ٹھٹی فائیو کے درمیان ٹھٹی ٹو سارا نکوی صاحبہ پونہ مہراشت آپ کی خدمت میں بھی بہت بہت مبارک ہو آپ کا یہ انام انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مابود ہماری اس عبادت کو ہماری اس خدمتیں قرآنی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اب یہ ایک اور سلسلہ ہے یہیں سے انہی افراد کے درمیان ٹھٹی ٹری سے ٹھٹی ٹری کے درمیان ٹھٹی وین مدسر مہدی صاحب صفی پرونو انہوں نے نہ فقط یہ کہ کوئی اس کے جوابات دیا ہیں بلکہ انہوں نے بسوقت شریح مسائل کو بھی ہم سے دریافت کیا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں اور ان کے توفیقات خیر میں اضافہ کا مالک کریم کی بارگاہ میں طلبکار ہوں پھر آگے وقتیں اب تک ہمارے پاس کتنے افراد ہو گئے ہیں وین ٹو ٹری فور فائف سکس چھیک ہے فور کی گنجائش اور ہے روح اللہ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ فورٹی ٹو سے فورٹی سیون کے درمیان فورٹی سکس ٹھیک ہے گاؤں ہیں لپری ڈسٹک چونپور سے شگفتہ فاطمہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو آپ کبھی جواب ہمیں ہر روز ملتا تھا تقریبا ہر روز آپ نے صحیح جواب دیا ہے میں ان پر گزارش کروں گا آئندہ کبھی کوئی قویز ہو تو آپ گوگل میں جا کر پہلی فرصت میں سرچ نہ کیجئے یہ میں ایک امومی بات کر رہا ہوں بہت سارے افراد وہ گوگل سے سرچ کرنے کے بعد اس کے شاٹ ہمیں بیچتے تھے اور پھر جواب دیتے تھے جو شاید بہت مناسب نہیں ہے علم اضافے میں بہت زیادہ معاون و مددکار نہیں ہوگا شگفتہ فاطمہ ایک ایسی خاتون کا نامی جنہوں نے مسلسل ہم سے ہمیشہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں اور مسلسل ان کا جواب ہم تک آتا رہا خوہر زیبہ رزوی گردھاری لالماتورو مفتی گنچ لکھنو انشاءاللہ آپ کا انام آپ تک پہنچے گا اب ہمارے پاس دو نام اور بچتے ہیں 53 سے 58 البتہ 58 مولانا محمد اسن صاحب کا نام ہے میں ان کو خارج کر رہا ہوں ان سے معذرت کے ساتھ آپ کا انام انداللہ محفوظ ہے میں جب کبھی جھارکن جمشیر پراؤں گا انشاءاللہ ضرور آپ سے گلے ملوں گا اور آپ کا انام آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا 50 سے 57 52 52 نام ہے اجتبہ مہدی دیواروڈ اسکری نگر بارہ بنگ کی ان کی خدمت میں بھی ان کا انام پہنچے گا انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں آخری ایک اور نام دیکھتے ہیں کون ہے وہ خوش قسمت جسے یہ قرآنی انعام نصیب ہوگا رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو قرآنی تعلیمات تھے آراستہ کر اور قرآن مجید کے فیوز و برکات سے بیرامند ہونے کی توفیق کرامت فرما اب یہاں سے 60 سے 63 کے دریان 61 ایک خاتون ہے ہینا رزوی کازمین لکھنو اس کا مطلب اہل لکھنو خوش قسمت ہیں زیادہ تعداد ان افراد کی رہی البتہ ہم ممکن ہیں مزید کوشش کر کے دیگر افراد تک جن کے جوابات واقعی میں تیس کے تیس صحیح رہے ہیں نام کوئی اس میں نہیں بھی آیا ہے ان کی خدمت میں انعام ارسال کریں انعام کیا ہوگا اس کا یہاں پر ہم اعلان نہیں کریں گے نفیس انعام ہوگا کچھ قرآنی کتابیں ہوں گی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا مریم میکزین تہاں فاؤنڈیشن کو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں انہوں نے پانچ افراد کے لیے ایک سال کی ممبرشپ فری کی ہے اسی طرح نبا فاؤنڈیشن کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں نبا میکزین کے لیے انہوں نے کوارٹرلی میکزین ہے ان کی ایک سال کی پانچ افراد کے لیے انہوں نے ممبرشپ فری کی ہے اسی طرح المعمل کلچرل فاؤنڈیشن کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اس قویز کا پہلے دن سے حوصلہ افضائی کر کے ساتھ دیا ہے میری خود بات ہوئی ہے اس کے روغی روا مولانا اتشام الحسن صاحب قولہ زنگی پوری سے انہوں نے کہا ہے آپ جس طرح چاہیں جو چاہیں وہ آپ ان قرآن مجید کی قویز میں شرکت کرنے والوں کی خدمت پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہاں سے جو میگزین المعمل میگزین بچوں کی نکلتی ہے وہ بھی پہنچے گی آپ تک اور ساتھی ساتھ کچھ نفیس کتابیں بھی ان اس ادارے سے ہم لے کر کے آپ کی خدمت میں ارسال کریں گے یہ تو ہو گیا وہ سسٹم جسے ان تین اداروں نے قبول فرمایا ہے مجھنا چیز حیدر عباس کی طرف سے انشاءاللہ تعالی پانچ افراد کے لیے خصوصی انعامات ہیں جن کے تیس کے تیس صحیح ہیں یہ تو بیس افراد کے درمیان بیس یا اس سے صحیح جواب دینے والوں کے درمیان ہم نے قرآکشی کی ہے دس افراد میں دیکھیں گے تیس کے تیس جوابات کس کے صحیح ہیں ان کی خدمت میں انشاءاللہ نفیس کتابیں اور نفیس انعامات ہم ارسال کریں گے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں معبود ہماری اس قرآنی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا ہے نہیں معلوم آئندہ برس ماہ مبارک رمضان کی سعادت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی البتہ دعا یہی ہے معبود یہ جو ماہ رمضان گزرا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان نہ ہو بلکہ آئندہ برسوں میں بھی ہمیں ماہ مبارک رمضان کو درک کرنے کی اور اس ماہ رمضان میں عبادت و تلاوت کرنے کی توفیق کرمت فرما آئیے مل کر سرکار حجت محور کائنات یوسف زہرہ حضرت صاحب زمان کے ظہور میں تاجل کی دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ظلی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنه ارض کتوا وتمتعه فيها طویلا اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجون کسی کو بھی دلبرداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ میرا نام نہیں آیا ہے نہیں قرآن دازی اور قرقشی ہوتی ہی اس لئے سب کا نام ممکن نہیں ہے البتہ کوشش کروں گا کوشش کروں گا وعدہ نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد تک انعامات میں پہنچا سکوں انشاءاللہ گوھر ایجنسی کی مدد سے البتہ اس کوئیز میں حصہ لینے والے ان تمام سو کے سو افراد تک تقریباً سو افراد تک ہم لوحے تقدیر ضرور ارسال کریں گے اور بھیجیں گے اپنی دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھئے گا ایک بار پھر سے میں گوھر ایجنسی ٹیم کا دل کی اتھا کہرائیوں سے شکریہ ادھا کرتا ہوں اور اس کوئیز یعنی پہار قرآن ماہ رمضان کو آپ تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرنے والے گوھر سلموں کی خدمت میں مجھے درپاس کے جانب سے نفیس انعام ضرور پہنچے گا اور آفیس